نسلی و نسلیم علی رسوله النبی الحنیل رعوف الكریم اما بعد فاظ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقتت من لسانی یفقہ قولی تمام سامین سامیات کو ریوائب ایف ایم نائنٹی فور پوائنٹ زیرو کے پلیٹ فارم سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور پروگرام نور النسا میں بن حاج و منلی لندن کے جانب سے تمام خواتین کو تمام سننے والوں کو جاننے والوں کو بہت خوبصورت پروگرام نور النسا کے ساتھ آپ کے ساتھ ہر روز یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور آج ہفتے کا آخری دن ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویگ بھی اسی طرح سے موجود رہیں گے اور بہت خوبصورت ٹاپکس بھی لے کر آئیں گے ٹاپکس ہے مراج جو ہے وہ سب سے خوبصورت تعرف اس پروگرام کا یہ ہے نور النسا اور اس کے بعد جو ہے نور النسا کے جو حصہ بنی ہے وہ ایک خوبصورت کتاب ہے جو کہ بہت طریقے سے اور بہت ہی خوبصورتے کے ساتھ لکھی گئی ہے اور تمام مسلم امہ کے پاس پہنچائی گئی ہے ہر کان جو ہے اس سے وابستہ ہے اور ہر دل اس سے عرستہ ہے جو یہ خوبصورت کتاب پر جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ لکھی ہوئی ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب متضلالی کی پیاری کتاب حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کتاب ہے کیونکہ پورے پانچ سے چھے پروگرامز میں اس کتاب نے ہمارا ساتھ دیا ہے ایک ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے تمام ریفرنسز کے ساتھ اور آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ کون سے کتاب کو فالو کیا جا رہا ہے کس حدیث مبارکہ کے ساتھ تو اس میں ریفرنسز اور اس کی جو المراجع والمصادر المراجع ہے بیبلیوگرافی ہے اس کا اچھا خاصا جو ہے وہ ڈیٹیل ہے لیکس ہے کہ اگر ایک پیج پر ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ریٹن ہے تو اس کے تمام آدھے سے زیادہ جو پیج ہے اس کے سر پریفرنسز موجود ہیں تو اس میں ڈیٹیل یا تفصیل یا ٹرانسلیشن نہیں کی گئی یہ حدیث کی لیکن بہت جامع طور پر جو ہے حدیث کا مجموعہ ہے اس سے پہلے المناجع سوی کیونکہ اس پروگرام کا حصہ ہے مہمان بھی اور المناجع سوی کا پہلے تعرف کرانا سب سے زیادہ ضروری اور دوسرا تعرف آپ کو ہمیشہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے گیسٹ کا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ کی ذرا موجود ہیں واجی محفوظ خالص صاحبہ بن حاج القرآن ممن لیگ لندن میں دعویٰ سیکٹری کے فرائز انجام دے رہی ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ہر پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ واجی محفوظ آج بھی آپ یہاں پر موجود ہیں پورے ٹائم پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو پھر کہاں سے شروع کیا جائے آپ کے ساتھ تو یہی بات ہے کہ آج جو ہے ہم نے آج کا ٹاپک جو ہے وہ نمازوں میں جو فرض نمازوں میں جیسے بیان ہے کہ فرض نمازوں کی ادائیگی بہت ضروری ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی جو ہے وہ آج ہم تھوڑا سے اس پر نظر ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سے ہم باجی محفوظ سے جو ہے وہ جو ان کی نالج ہے اور جو حدیثے وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ ہم جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کی خوبصورتی کی طرف چلیں آپ کی ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشکوار کروں گی پہلے آپ بھی بتاتوں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم العبادات والمناسق کا جو چپٹر ہے اس میں سے اس فرض نمازوں میں سے جو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رشن ہیں اس میں سے ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ بھی جو اس میں فرض نمازوں کے ساتھ جمعہ کا بھی ذکر ہے تو یہ جو روایت کی گئی ہے صحیح مسلم اور رمضی میں اس کا ذکر ہے پورے حوالہ جات کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور رمضان اگلے رمضان تک سب درمیانی عرصے کے لئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جبکہ اس دوران انسان کبیرہ گناہ سے بچا رہے تو اس سے تھوڑا سا یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر آپ نے آج کی جمعہ کی نماز پڑھ لی یا رمضان کے آج کے روزے رکھ لیے تو اگلے رمضان سے آپ کے جو اس کے درمیانی عرصہ جو ہے اس میں گناہوں کا یہ کفارہ ہو جاتے ہیں انسان ہے اور تمام سال غلطیاں جو ہے صبح سے شروع ہوتی ہیں اور رات تک ہم گناہ یا غلطیوں اور کوتہیوں میں بھرپور ہیں اس سے اور اس میں معافی طلب کرتے ہیں اپنے رب العزت سے دن رات تو اس میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نوازا گیا خوبصورت مہینہ اور اس کے بعد نماز و فرض نمازوں میں عطا کی ہوئی جمعہ کی نماز جمعہ کی عقاد جمعہ کی ساتھ جمعت الممبارک کی ساتھیں جو ہیں وہ ہمارے لئے کسی تحفے سے کم نہیں ہیں جو ہمارے پچھلے سابقہ گناہوں کا معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہاں تک اندازہ اگا لیجئے کہ اگلے جمعہ تک ہم محفوظ ہیں بجائے اس کے کہ اس میں جیسے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے ہیں انسان واضح ہے ساری بات اور بہت آسان حدیث ہے دل میں اترنے والی ہے ہم اس کو اپنی عام لائف میں بھی شمول کر سکتے ہیں اور اس میں ہم نے جمعہ کی کیا احتمام کرنے ہیں اس کے بارے میں بہت آحادیت مبارکہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادائیں ہیں کہ انہوں نے جمعہ کو کس طرح سے بنایا جمعہ کے معاملے میں کس طریقے سے ہدایت دیں تو انشاءاللہ تعالی محفوظ خالد کی طرف جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جی انشاءاللہ تعالی جمعہ کے مبارک دن کے لیے آپ کے پاس کیا موجود ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے تو نماز جمعہ کی فضلت پر کچھ میں بات کرتی ہوں کہ پہلے تو جمعہ کا مطلب ہے کہ اکٹھے ہونا یہ لفظ عربی سے نکلا ہے اور یہ سارے جو سات دن ہیں ان سات دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن اور عزت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جمعہ والے دن کو ہوئی اللہ اکبر بہت اکسر نماز جمعہ کو یہ حصوصیت اور فضلت حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں صرف نماز جمعہ کی اذان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نمبر نو ہے سورہ جمعہ کی سورہ ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ نائن ہے اور ترجمہ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد تاہیر قادفی صاحب کا ارفان وقران سے ہے اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو سبحانہ اللہ اور خریدو خروف یعنی کاروبار چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو سبحانہ اللہ بہت خوب باجئی ماشاءاللہ اللہ سبحانہ اللہ ہمیں توفیقے آیت ایک ایک لفظ پر عمل کرنے کی جیسے کہ باجئی محفوظ خالی نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سورہ جمعہ کی آیت نمبر نو آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کو عربی میں بھی بہت خوب پڑھا ماشاءاللہ اس آیت کو بیسے تو ماشاءاللہ احادیت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوادین کے سامنے ہم ہر روز پڑھتے ہیں اور گیسٹ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پتھونی سے گفتگو کر سکیں کہ اتنی خوبصورت جو یہ موتیوں کی طرح پیری ہوئی حدیث مبارکہ اور آپ نے آج جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا سونے پہ سواگا وہ کر دیا قرآن پاک کی تلاوت جو ہے ماشاءاللہ اس کی آیت جو ہے جمعہ کے حساب سے آپ نے آج تلاوت کی ہے اور اس میں جو سب سے خاص بات مجھے سمجھ میں آئی معاشرتی طور پر کہ جمعہ کے دن جو ہے بہت غفلت بھی ہو جاتی ہے خواتین نے بھی بچوں کے سکونوں کے لیے اور ویسے بھی جو ورکنگ ومن ہیں ان کو بھی اپنے لیے لنچ بریک میں سے ٹائم نکالنا اور بعض جیسے دیارے غیر میں مقیم ہیں تو نمازوں کی جگہ کا ہونا ایسے ڈپارٹمنٹ میں ورک کرنا اور قصب حلال بھی کمانا ہے رسک بھی کمانا ہے اور اللہ رب العزت کی بندگی بھی کرنی ہے جب بات بندگی کی ہوتی ہے وہی جمعہ کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے اور جمعہ کی فرض نماز کو اداوی کرنا ہے بعض معاملات میں اور بعض خواتین و حضرات کو جو ہے جمعہ کے لیے پراپر پلیس نہیں اویلبل ہوتی ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کو بوقت جو ہے ادا کر سکے اور کچھ حضرات اس طرح کے بھی ہیں خواتین کو ضرور منشن کروں گی کہ خرید و فروغت یا اور دنیا کے کاموں میں بہت زیادہ ٹائم سرف کر دیا جاتا ہے آپ کا ماشاءاللہ اتفاق ہوا ہوگا مدینہ منورہ جانے کا مکہ مکرمہ جانے کا وہاں آپ نے دیکھی رکھا ہے کہ اس طریقے سے بزار تمام بند کر دیا جاتے ہیں اور جو گاہک ہیں جو آتے ہیں ان کو کسٹمرز کو بھیج دیا جاتا ہے کہ نہیں ابھی جو ہے اتنی سختی سے وہاں پر یہ فالو کیا جاتا ہے اور بڑی کھلا چھوڑ دیتے ہیں دکانے ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بڑی بات ہے جس رب العزت کے آگے جس نے وہ تمام ترسمان مہیا کیا ہے رزق کا اس کے آسرے پہ وہ تمام چیزیں چھوڑ کے اس کو سربس سجود ہونے کے لئے چلے جاتے ہیں تو باجی محفوظ خالد کہ ایسی کون سے اعمال یا ایسی کون سے فکر زندگی کہلے یا فکر معاش ہے جس میں انسان اپنی اتنی مصرفیات ہونے کے باوجود ایک تو عذر ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ جگہ نہیں ہے یا نماز کے لئے وہ ایک ٹھیک ہے لیکن ایسے بہت سی خواتین جو اور کاموں کو بہت زیادہ اہمیت دے کر جمعے کی فضیلت کو ابھی تب جو ہے جان نہیں سکی اللہ کا کرم ہے آج ہم یہاں پر پروگرام نور نسا میں موجود ہی اسی لئے ہوئے کہ جمعے کی فضیلت خواتین کو بھی طریقے سے سمجھائی اور بتائی جا سکے تو ایسی کون سے معاملات ہیں ایک تنظم ازام میں بھی اگر آپ کی طرف سے بات ہو جائے تو میں اس کی منتظر ہوں کہ یہ جو جمعے کی نواز میں خواتین اور طرح کی چیزوں کو اور اور طرح کی مصرفیات کو اولیت دے دیتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں کہ ایسے کون سے کام ہے جو جمعے کی نواز کے لئے نہیں پلٹ کر آتی جمعے والا دن یہ ہوتا ہے کہ ویک ڈے کا آخری دن ہوتا ہے تو ان کو ظاہرہ سب کچھ پر پرپیئر کرنا پڑتا ہے بچوں کے یونی فارم اس کے علاوہ شاپنگ ویرہ ویکنڈ پر جو کرنی ہوتی ہے عمومن جمعے کے دن نکال لیتے ہیں سیچڈے سنڈے کوئی پروگرام بنایا ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے بینوں کو جو اوقات ہیں جو ساتھ ہیں وہ نماز کی بھی وہی ہیں جو سکول کے ایک گھنٹہ پہلے یا آج کل تو بعض سکول میں جو ہے وہ سکول کی ٹائمنگ سے بہت میچ کرتی ہیں تو اس ٹائم جو ہے سکول کے پکنڈ راپ کا جو مستہ ہے اور جو بچوں کو اٹھانا ہے ٹائم پہ اور عویس یہاں پہ تو آپ کو بتا ہے کتنے سخت رولز ہیں کہ اگر پانچ منٹ بھی بچے کو آپ لیٹ لینے جائیں تو آپ کو ریزن ضرور لکھنی پڑتی ہے کہ آپ لیٹ کیوں ہیں تو وہ ایک عذر ہوا ظاہر سی بات ہے کچھ خواتین کے ساتھ مجبوریاں نہیں ہوتی ہیں اور وہ میرے ساتھ دو چار مرتبہ یہ معاملہ ہوا ہے جو کہ پورے بیک میں نہیں ہوتا لیکن جمعہ کی خاص نماز سے پہلے تھوڑا دیر پہلے یا اس کے بعد ہی ضرور ہوتا ہے کہ جیسے بڑے سوشل نیٹ ورک ہیں بہت ایپس چل چکی ہیں جن میں میں نام لینا نہیں ابھی مناسبت ہوں پر جب آپ لگے ہوئے تو بس دیکھ رہے ہیں شاپنگ کی چیزیں اور ہیوی رمضان کا بھی ہے نا تو عید کی بھی تیاریاں زور شور پر ہیں اس میں جمعہ کی غفلت بھی جو ہے وہ زور شور پر ہو سکتی اللہ نہ کرے دعا گو ہے کہ خواتین کا خاص طرف ہے مجھ سمیت تمام خواتین جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھے رہے ہیں جب جمعہ کی گھڑیاں قریب آئیں تو جمعہ کو احتمام کے ساتھ مہمان کے ساتھ اپنے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کہ اس کو توجہ دینی ہے یہ جو ہے جمعہ کی نماز جو ادا کرنی ہی کرنی ہے اور جمعہ کے بارے میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس میں کوئی ساتھیں ہیں جس میں قبولیت دعا کا جو ہے وہ بڑا ہے کہ اس جمعہ کی اتنی عزت حاصل ہے اس کو تمام ویک کے تمام دنوں پر محترم کہا گیا ہے محترم دن کہا گیا ہے سردار کہا گیا ہے سردار کہا گیا ہے تو جو دن سردار ہے اور اس دن کو ہی ہم جو ہے ویسے تو پانچوں پت کے نمازیں ادا ہو جاتی ہیں جمعہ کے دن ہمیں غفلت آجائے اور جس دن سردار دن میں غفلت آجائے تو بہت بڑا لوس ہے مانتی ہیں آپ اس چیز کو بلکل میں آگے اس میں آئے گا حدیث میں بھی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ کیونکہ بات ہوئی ہے سوسائٹی کی سوشل بیہیوئر کی اور ساتھ ہی آپ کی اتنی حبصورت جو قرآن پاکیہ آپ نے تلاوت کی کہ خریدو فروغ روک دو جیسی جمعہ کی ازان دی جائے اور مسجدوں کی طرف پڑھو اور نماز ادا کرو عذر ہو وہ ایک الگ بات ہے اس کے لئے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ہر مناسق ادا کرنے میں چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو روزے کا رکھنا ہو حج کی ادائیگی ہو کسی طرح کے بھی جو مناسق ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو عذر ہے اس کے لئے الگ معاملات ہیں جمعہ کیلئے جو ہے آپ کا کیا احتمام ہوتا ہے میرا تو زیادہ تار ہوتا ہے کہ بچوں کے کپڑے تیار کرنے کہ انہوں نے جانا ہے میں نے کوئی فائر تو نہیں کیا سوال تھوڑا سا اسمبلہ ویرہ اب ریڈی ہوگی پرپیر کرنا بچوں کے لئے کھانا تھا ان پر بنا دینا اور ان کو ٹائم پر بیجنا بس جمعہ کی مناسبت سے ایک بڑی خاص بات آپ سے شیئر کروں گی یا آپ جب بیٹھی ہوتی ہیں تو بڑے پرسنل حالات بھی بڑے ڈسکس ہوتے ہیں ظاہر سی بات ایک صحبت ایک سنگت اگر اچھی مل جائے تو انسان جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے بہت عرصے سے ایک دل میں بات رکھی ہو یا بہت عرصے سے کسی سے ذکر نہ کیا ہوا کسی بات کا تو جب کچھ سنگت آپ جیسی اچھی مل جائے تو وہ دل بھی کرتا ہے کہ بیان کرنے کا تو جمعے کا معاملہ کچھ بچپن میں اس طرح تھا کہ جب جمعے کا دن آتا تو اس دن سپیشل فوڈ بننا اور نہانا تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جیسے گنٹری میں اور میں تو کتنا زیادہ بچپن سے ہی پتا ہوتا تھا جمعے کا دنے آپ یقین کیجئے اور پھر ظاہر سی بات ہے مسجدوں میں وہ قطبوں کی آواز جو دن ہے وہ جمعے کا ہے بھاجی محفوظ ہم اپنے بچوں کو جمعے کے لیے کس طریقے سے پرپیئر کریں یہ بتانا انہیں کہ جمعے کا دن جو وہ سردار ہے اور دنوں پر اہمیت ہے اس سے تو اب نمازوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیکن جا سکتے وہ تو سکولوں میں جمعے کو تو سکول بند نہیں ہوتے یہاں تک بھی تھا کہ جمعے کو تاتیل کی جاتی تھی پاکستان میں بھی کہ جمعے کو سکول بند کر دی جاتا ہے جمعے کو آم داتیل ہوتی تھی چھٹی ہوتی تھی اس کو بڑا اہمیت حاصل تھی تو ابھی تو سیٹرڈی سنڈے وہی انگریزی طور ہے تو میرے خیال میں چھوٹے بچوں کو تو آپ خالی بتا سکتے لیکن جو بڑے بچے ہیں ان کے سکولوں میں آج کل انتظام کر دیئے کہ وہ سکول میں ان کو ایک روم کر دی کیا کہ وہ کچھ سکول ہیں جو وہ جمعہ اللہ کرتے ہیں پڑھنے کے لیے ایک بچہ اس کی جماعت کراتا ہے اور وہ سکول میں پڑھ سکتے ہیں جمعے کی نماز تو اس کے علاوہ میں تو یہ ایک ہوں کی بات چھوٹیوں کے ٹیم پر بچوں کو یوسٹ کریں پھر مسجد کے لیے کہ چھوٹیوں کے وقت ان کو لے آئیں تاکہ ان کو مسجد کا پتا چلیں جمعے کے بارے میں بہت خوبار ایک اور بھی ہے کہ ابھی سکول میں بچوں کی ہوتا ہے انہوں نے کچھ لگایا ہوتا ہے ویکنڈ کے لیے لگایا ہوتا ہے اسی بات کو اگر ٹویسٹ کر دیا جائے گا مدرز اس کو ٹویسٹ کر دیا جائے because today is Friday that's why it's very important to have a sweet today کیونکہ یہ سننا ہے اور اس طرح کا موقع جو ہے اگر وہ والدین اپنا لے تو یہ بہترین ٹپ ہے کہ آپ انگلیش سکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہوئے بھی کیونکہ وہاں بھی جمعے کا احتمام کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر اہمیت جمعے کی بتا دی جائے تو بچوں کو بچپن سے میرا خیال ہے اس کے لیے تیاری وہ پکڑ لیں گے اس کے بعد رہا کہ جو آپ نے جیسا ارز کی کہ سکولوں میں بھی اب تو پریئر روم کہو گے بہت احسان اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے جب لیٹر گھر پر آیا تو بڑی دیکھ کے خوشی ہوئی کہ یہ وضوکہ بھی ہے تمام اور پھر جہاں جو ہے پریئر روم جو ہے وہ سکول میں دے دیا گیا انگلیش سکول کی بات کر رہی سکول کا نام ابھی منشن نہیں کرنا چاہوں گی تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بڑا شکر میں ہو گیا زیادہ تر سکول میں اللہ کر دیا اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی بائی جان کے دیار غیر میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت ہمارے لئے در کھول رہے ہیں تو ہمیں ہم سوئے ہوئے کہ وہ اللہ رب العزت کا ایک در کھلا جا رہا ہے کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان اور آپ نے ابھی تیسرے حالی ون پروگرام میں آپ نے کہا کہ جو عمال کا دار و مدار ہے وہ نیت اوپر ہے خلوص سے نیت میرا برا فوکس ہوتا ہے ہر دفعہ کہ جو میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا وہ ہے نیت انٹینشنز کا ہونا خالص ہونا خالص سے مراد ان کا صاف ستھرا ہونا دل میں کیا نیت ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کس جگہ پہ آپ وہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں کس معاملے میں کوئی آپ انیشیٹیو لے رہے ہیں لیکن آپ کے دل کی اندر کی نیت کیا آپ کیا سوچ کر وہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں اس کی قبولیت ہے اور اس کا خالص ہونا بہت ضروری ہے بعض ایسے بہت سے کام کیے جاتے ہیں کہ معاشرتی برائیوں کا حصہ ہے کہ دکھاوا دکھاوا اور شو آف کرنا کہ جمعے کی تیاری کرنا جمعے کو اچھے کپڑے پہنا بناوں سے گھار کرنا اور خواتین کی محافل میں جانا جن میں سے بہت سے جو ہے وہ ایسی محافل بھی ہیں اور ایسی گیدرنگ بھی ہیں جن میں دن کا کھانا آپ جن ڈائن آؤٹ کریں گے آج فرائیڈے ہے خواتین جمع ہوتی ہیں اس دن غسل کا بھی انتظام کیا جاتا ہے نئے کپڑوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے لیکن جمعے کی فضیلت اور جمعے کی جو روح ہے اس کے لئے نہیں کیا جاتا تو اس میں تھوڑی سی سستی براتی ہیں بہت سی خواتین تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ کہیں جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں تو اتنا ہی کہہ دینا اگر آپ نے اس انٹینشن کے ساتھ صبح کے ٹائم شاور لیا اور نیا کپڑا پینا ہے کوئی بھی نئی چیز جو آپ کو میسر ہے کوئی نئی خوشبو لگائی ہے وہ محصر ہے تو اس کے لئے بھی کیا کہتے ہیں کہ کافی نیت کی سواب ہے ضرورت نہیں بھی ہے شاور کی آپ لیتے ہیں جمعے کے لئے تمام کرتے ہیں تو اس کا اور سواب ہے جی اس جمعے کی نیت سے اچھا ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ جمعے کی ساتھ جو ہے وہ جمعے رات کی شام سے ہی جمعے رات کی شام سے ہی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے جمعے کی ساتھیں جو ہے جمعے رات سے ہی اسی دن جو ہے جو ماہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اس کو میں لابریٹ کریں گے اس میں ہم تفصیل سے بھی ضرور جائیں گے اور آگے جس طرح سے ہم نے اس پروگرام کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دوبارہ موجود ہوں گے ریوائی فم 94.0 کے ساتھ پروگرام نوری نسا کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں ہم چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد السلام علیکم listeners hope you're doing well during these challenging times today we'll be talking about nhs mental health services feelings of anxiety and depression can affect us all and you are not alone if you're struggling to cope with your mental health or if you're finding it hard to do things you normally enjoy the nhs is here to help we'll now hear from a local health professional from our community about how nhs talking therapies are an effective way to treat common mental health issues such as anxiety and depression today we've got amandeep somal a senior cognitive behavioral therapist and couples therapist in the nhs so amandeep welcome to inspire fam thank you thank you for having me firstly do the nhs have any mental health services yes they do they have three effective and confidential ways to support people who are having difficulties with their mouth and that can be accessed through many different ways now i've often heard about talking therapies does talking therapy actually help well i wouldn't be in a job if it wasn't the case seeking help through talking therapies can actually be a really great way of supporting someone to overcome their mental health difficulties such as depression and anxiety and get them back on and generally with talking therapy the image i have is of two people sitting in a room having this open conversation you're kind of talking about your experience of life as such does the help of talking therapy have be in person um it doesn't have to be in person of course that is the very traditional route that we've always taken have seen people face to face but over time and especially over the pandemic we've been a lot more versatile in the way that we offer talking therapy so it be in person face to face in a room just like you've described or it can be via video so a lot of our therapists are working from home now to support the public or it can just be on the telephone you book a time in and you have a regular time slot where you chat with someone on the phone and of course we also have online courses which you can do in your own time one other concern perhaps for our community it may be someone that may not necessarily speak english is there help and support available for for those people who cannot speak english the more i have worked in different services across the uk i've worked in london and i've worked in birmingham and local services as well what i've noticed is that there are more and more therapists who can speak different languages that i speak bunjabi so i can offer therapy in bunjabi and hindi and sometimes urdu as well but for people whose first language is not english you can also use a confidential translators and also for people who have difficulties with hearing we also have bsl translators as well that's excellent news so again for those listeners out there urdu speaking listeners urdu may be help available here i think that's quite important to our listeners and generally i mean what would your final message be to the listeners regarding the help available out there or regarding mental health services i'd like to say that health isn't just your physical health it's not what's going on in your body what we have in terms of mental health is it affects everything you do and it affects your physical health too the nhs is here for your mental health and your physical health and even during this pandemic we've remained open throughout you still will get help and you can access care and professional advice for your mental health at any time and you can do that via your gp you can do that via your health visitor or any health professional they can direct in the right path amandeep thank you so much for your time you've been ever so helpful and i'm sure our listeners will hopefully take that information on and hopefully contact the gp to get more information thank you so much for your time thank you listeners the nhs is here to help feelings of anxiety and depression can affect us all if you need help with your mental health you can refer yourself or without a referral from a gp or your gp can refer you go to nhs.uk forward slash help that's nhs.uk forward slash help thank you so much for listening take care assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nikah talaq counseling on matrimonial disputes islamic wills islamic law of inheritance or an islamic verdict on any other issue the muslim sharia council is at your service we provide official certification and our experienced and highly qualified imams are available to provide you with guidance when needed mqi london is based at 292 to 296 romford road forest gate we are open from monday to friday 2 to 4 pm or alternatively call us now on 0208 257 1786 let's connect with the holy quran minhaj dawah project distributes the holy quran in plain simple english for free you can donate three pounds and sponsor a quran to a loved one a neighbor a colleague or a friend we distribute qurans totally free of charge across the whole uk including in prisons please call us now to contribute on 0300 030 1951 or email us on dawah at minhaj uk.org i'm a gp at woodgrange medical practice and although the rules have changed covid 19 is still here to live with covid 19 safely the best protection we can give ourselves is to get all our covid vaccinations you can be vaccinated at many locations around newham like a gp practice place of worship westfield or even the newham vaccination bus for more information visit www.newham.gov.uk slash book your vaccine or call 0203 373 6487 thank you for helping to keep newham safe if you want to advertise your business on revive fm then visit www.revivefm.co.uk or contact our sales team now on 07944 565616 that's 07944 565616 advertise with revive fm revive fm 94.0 on the radio on your mobile and online assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں revive fm 94.0 کے پروگرام نور نسا کے ساتھ اور منحاج ومن لیگ لندن کے جانب سے پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہم لوگ ذکر کر رہے تھے جمعی کی فضیلت کا بریک سے پہلے اور آپ کے سامنے حادث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ قرآن پاک کی آیت بھی شامل کی گئی اس پروگرام کا حصہ بنای گئی انشاءاللہ اور ابھی جو ہے کیونکہ ٹاپک ابھی ختم نہیں ہوا جمعی کی فضیلت کا تو طورہ سا ہم اب اختتام کی طرف اس ٹاپک کے اختتام کی طرف کے جمعی کی فضیلت کی مزید کیا بیانات ہیں اور جمعی کو کیا عزت اور رتبہ حاصل ہے باجی محفوظ خالد ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے ہماری گپ شپ بریک میں بھی لگی اور ہم نے اس پہ کافی جو ہے بات کی کہ جمعی کو اور کس طریقے سے ہمیں اس کہ تمام کرنا چاہیے جمعی کی کیا فضیلت ہے جی باجی محفوظ جی کچھ اور حدیث ہیں میرے پاس حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا پھر جمعہ پر نے آیا اور ہموشی سے خطبہ سنا تو اس کے اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک اور تین دن زائد کے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں سبحان اللہ دوسری ایک اور حدیث ہے عزت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازہ پر فرشتے آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں اور جو اور جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ عمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مسئل ہے جو میندہ صدقہ کرے پھر اس کی مسئل ہے جو مرگی صدقہ کرے پھر اس کی مسئل ہے جو اندہ صدقہ کرے اور ایک اور عدیث ہے اس میں عزت عوث بن عوث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن گھسل کیا اور جلدی مسجد میں حاضر ہوا اور امام کے قریب ہو کر ہموشی کے ساتھ اور سے خطبہ سنا تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور قیام کا سواب ہے اللہ خطبہ اللہ خطبہ ماشاءاللہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد علیہ وآلہ وسلم کڑوڑوں درود کڑوڑوں سلامتی نبی آخر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ساتھ پر کتنی خوبصورت حدیث جو ہے وہ گوشت گوار ہوئی الحمدللہ جو بات میری جہاں پر رک گئی کیونکہ آج میں تھوڑا سا لگ رہا ہے تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے پیٹرن تو سوسائیٹی کو میری طرف جو ہے آپ نے دے دیا کہ سوسائیٹی کو زیادہ ڈسکس کرنا انشاءاللہ جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ موٹ کا صدقہ کرنا جو پہلے داخل ہوئے مسجد میں جمعہ کے لیے خطبہ سننے کی نیت سے اس کے بات جو ہے گائے کا بڑا تنزو مزا رہتا تھا اس چیز میں گھروں میں بھی ہوتا ہے جب جمعہ سے واپسی ہوتی ہے جمعہ کی جب تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے جی آج آپ نے آج آپ نے کیا چیز صدقہ کرنی ہے انڈہ صدقہ کریں گے یا مرغی صدقہ کریں گے کیونکہ آپ کس وقت پہنچیں گے جمعہ کے لیے تو کوشش یہی ہوتی ہے ہر انسان کی کہ وہ موٹ کا صدقہ جو ہے وہ کرے اور سب سے پہلے جمعہ کی ساتھ تمہیں وہاں پہنچے بڑا خوبصورت دیکھنے میں مناظر نظر آتے ہیں آسر پر لندن کی ذکر تیرنگی کے لندن میں جو مساجد ہیں حمدللہ سمال حمدللہ اس کے جو باہر ہے وہ تمام ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت اپنے آپ کو تیار کر کے غصل کے ساتھ پورا احتمام کر کے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا باجی محفوظ کہ کبھی گزرنا ہوا کسی مسجد کے سامنے سے اور یہ اللہ کے بندے میری ان پر نظر نہ پڑی اور میرے دل سے ان کے لئے دعا نہ آنے کے لئے الحمدللہ ہمیشہ سے دعا نکلئے کہ اللہ رب العزت کی جو مبارک اور یہ برکتیں ہیں جو ہمارے خوبصورت مذہب کے ساتھ یہ برکتیں لگی ہوئی اور جو جمعے کی فضیلت ہے اور جمعے کے جو نور ہے وہ ہر مومن کے گھر تک پہنچے بچے بچے میں اسی جو ہے انفرمیشن پہنچتی رہے شاء اللہ تعالی ہم کوشش کی ہے ایک حقیر سی کوشش کی ہے اور ایک بڑی مبارک کوشش کی ہے وہ یہ کہ آپ تک پہنچا دیا کہ جمعے کی فضیلت کیا ہے جمعے کا مرتبہ کیا ہے بہت سی ایسی باتیں بھی آپ سے کرنی تھی جن کا تعلق مسئل مسائل سے ہیں جن میں جمعے کو غسل لینا خوشبو لگانا سفیت کپڑا پہننا یا ناہون کاٹنا اس کے جو ہیں تمام تھوڑے سی اس میں مسائل بھی ہیں اور اس کے کہاں سے اتھانڈی سیٹی اور اس کے بڑا وقت کی قلیل ہونی کے وجہ سے دل کرتا ہے کہ ایک ایک چیزہ چیزہ نقطہ جو جمعے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی پروگرائم کے دوسرے حصے کی جانب ہم بڑھ چکے ہیں اور آپ کے سامنے جو المنح جسوی کی جو کوشش پوری ہوتی ہے کہ اس میں سے چپٹر میں سے جو خوبصورت خوبصورت باتیں ہیں کہ جو آپ کے دل کو چھو جائیں اور سوسائیٹی میں ہماری جو خواتین کا جو طبقہ ہے وہ اس کو فوراں سنتے ساتھی اپنانا شروع کر دیں کوئی بھی ذریعہ بھن جائے صدقہ ہے رمضان میں آپ کوئی بھی سٹپ اٹھاتے رمضان کی نیت سے خلوص نیت کی بات آگی تبایا کہ خلوص نیت اگر آپ کی نیت میں کسی بھی کام کرنے کا لیٹ سے کہ یہاں پر ایف ایم ریوائی ریوائی ایف ایم میں آنے کا یہاں پر کوئی بات آپ سے کرنے کا کسی نور ان نسا کے پروگرام میں آپ تک کوئی بات پچھانی کی خلوص نیت یہ ہو کہ کوئی صدقہ ہماری طرف سے ہو جائے کوئی حصہ ڈالا جائے کہ کوئی اچھی بات آپ تک پہنچ جائے کسی ایک اچھے بڑے پلیٹ فورم سے تو وہ نیت پر ہے کہ آپ کس نیت سے کون سا قدم اٹھا رہے ہیں تھی کسی طرح سے اگر آپ کسی یہ گھر جا رہے ہیں کس نیت سے جا رہے ہیں بہت سی نیتیں ہوتی ہیں کسی کے گھر میں جول رکھنے کی اور کوئی چیز اگر آپ نے بزار سے خریدنے کے لئے جا رہے ہیں اس میں آپ کا ایک تو ہو گیا کہ جی خانہ داری ہے گھر میں کھانا بنانا ہے روزے کا احتمام کرنا آپ یہ صرف سوچیں کہ جو خواتین گھر سے باہر نکل رہی ہیں شاپنگ کر رہی ہیں اور کچن کے معاملات سنبھالنے وہ بھی ایک عبادت کا حصہ لگتا ہے کیونکہ انہی خاتون نے جو ہے وہ گھر میں جا کے کھانا پکانا بھی ہے اور افطار کرنے حال ہے روزے داروں کو وہ افطاری بنا کے ان کے سامنے بھی رکھنا ہے اسی لئے میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ جو خواتین اس طرح کی کام خاص اور پر رمضان کے مہینے میں جو احتمام کیے جاتے ہیں اور وہ عبادت کا حصہ ہی لگتے ہیں اس کا عجر کتنا زیادہ ہوگا ان کی نیتیں جو ہے وہ خالص ہے خواتین کی کہ جی اس فکر میں وہ لگی ہوئی ہے کہ جی ابھی افطاری کے انتظامات کرنے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو تھوڑا سا المناج جسے بھی کی جو حدیث میں نے ریڈی کی تھی اس پر جانے سے پہلے تھوڑا سا ایک ایشو اور ایک بات جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گے اور آپ کی رائے بھی باجی لینا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ خواتین کے معاملے میں کہ جب وہ کھانا پکانے کا جو معاملہ ہے افطار تیار کرنے کا جو معاملہ ہے اور ایسے گھرانوں میں کہ جہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمر کے ہر حصے کے لوگ ہیں وہ پائے جاتے ہیں جن میں جو ہے جن میں جو ہے وہ مزرگ حضرات بھی ہیں جن میں جو ہے بچے بھی ہیں چھوٹے اور جو یوت ہے ایڈلسنس گیج ہے وہ بھی ہیں اور بچاری خاتون بھی ہیں کہ جو نے خود بھی کھانا ہے اپنی پسند کو بھی مت دے نظر رکھنا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جو کھانا پکانے میں چوائسز ہوتی ہیں پورے امورے کھانا کی کہ اس نے وہی کھانا اس کے علاوہ پہ کمپرومائز دیں گے اس کے علاوہ پیٹ بھی پائے جاتے ہیں جی پیٹ بھی پائے جاتے ہیں بلکل ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی گھر میں ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنا کانٹینینڈل قسم کا شیف ہوتا ہے عورت وہ کہ جس نے ہر ایک کی چوائس کا خیال رکھنا ہے کھانے کی بچے جو چھوٹے ہیں انہوں نے لیچسے کہ پاسٹا ہی کھانا ہے جو گھر میں ابو جی کے لیے جو بنا ہے کھانا روٹی سالن اس کو تو ہاتھ نہیں لگانا ہے بلکل بھی تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں رمضان میں ویسے تو خواتین کرتی ہیں ماشاءاللہ آفرین ہے سلام ہے ان تمام خواتین کو جو اتنا احتمام کرتی ہیں ہر ایک کی پسند کا خیال رکھتی ہیں رمضان میں یہ روح ذرا اور تازہ ہو جاتی ہے کوئی بی بی کوئی ماں یہ نہیں چاہیے گی کہ میری بچی نے یا بچی نے روزہ رکھا ہوئے تو اس کی پسند کی ذرا سے بھی خلاف کوئی چیز بن جائے بچوں کو کیا تلقین کیا تجویز دینی چاہیے کہ جو سب کچھ پکا ہے سب کے لیے وہ کھانا ہے کوئی تھوڑی سی سی تربیت کا کہاں معاملہ آتے ہیں یہ تو بڑا پن ہے بہنوں کا ماں کا کہ ماں کا کہ وہ سب کچھ کرتی ہیں مینج کرتی ہیں بچوں کو چاہیے ساتھ دیں ان کو باندھ کے دیں کہ ایک چیز پر یا آپ نے چارٹ بنا دیں آپ بچی کو کہیں آپ کوڑے بنا دیں باندھ کے بچوں کو دیں جو بڑے بچے ہیں تو ہیلپ کریں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے ماں کے لیے بڑے بچے جب ہیلپ کریں آسانی دیں میرا کہنی ہم مطلب یہ تھا کہ اگر فرض کریں کہ ہر ایک کی مزاج ڈیفرنٹ ہے فونز میں تو ان کو تربیت کا کیا آپ میرے خالے اس بات پر آنا نہیں چاہتی کیونکہ آپ چاہتی نہیں کہ آپ نے بچوں کے خلاف مرضی کے خلاف کچھ بھی بنائیں کیونکہ چونکہ مجھے میرے بچے مجھے کوئی ڈمان نہیں ملی ابھی تاکہ اس لیے میں جو بھی بنا کر رکھ دو بچے کھا لیتے ہیں یہی تو آپ سے پوائنٹ لینا ہے کہ وہ جو پوائنٹ ہے وہ ذرا ہماری بہنوں سے شیئر کریں رزق ہے جو آ گیا بس اس کو کھا لیں اللہ پتا نہیں ہوتا وقت کا آپ کو پتا نہیں ہوتا تو بچے کو عادی بنانا چاہیے بچے کو یوسٹ کرنا چاہیے کہ جو گھر میں پکا جو سب لوگ کھا رہے ہیں آپ ہی وہ ہی کھائیں ایک بار نہ کرے گا دو بار نہ کرے گا بھوک لے گی تیسری بار بچہ کھا لے گا بچے تو بچے ہوتے چھوٹے ہوتے ان کو تربیت کی طرح ان کو سکھانا پڑتا ہے کہ آپ سب کھا رہے ہیں تو آپ بھی یہی کھائیں بس باجی میں پھوست باس پیرنس جو ہے وہ اس طرح کی بھی ہوتے ہیں جو ہینڈز آف کر لیتے ہیں like time کی کمی ہے تر مطلب یوں نا کہ ایک چھوٹا رستہ دیکھتے ہیں اس میں وہ surrender کر لیتے ہیں بچوں کے آنگے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی چھیک ہے جی جناب جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں میرے حیال میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہے تو آپ شروع سے اس کو اگر کریں بچہ روے گا تو تھوڑا روے گا تو ماں کا دل وہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ چلے دے دیتے ہیں آپ اس کو دیتے ہیں اس کی عادت بگاڑتے ہیں بلکہ اس کو use کرتے ہیں اس طرح اگر بچہ روتا ہے تو ایک بار نہ کریں چینے پر پتھر رکھیں تھوڑی دیل رونے دیں تو رو کے چھوٹا جائے گا دوسری بار بچہ چھوٹا چھوٹا چاپ وہ چیز لے لے گا اگر آپ بچے کو عادی بنا دیں گی تو بچہ پھر دوبارہ وہ ہی روے گا وہ کر کے ایسے روے دل سے روے نہ روے لیکن اس نے آواز نکال لی ہے بچے بڑے چلاک ہوتے ہیں کہ مجھے مل جائے گی چیز تو وہ پھر ماں دے دیتی ہے تو میرے خیال میں تھوڑا سا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو عادی بنائیں کہ بھائی یہ نہیں رونے دیں تھوڑی دیں رو کے چھوٹا جائے گا دوسری بار چھوٹا وہ چیز لے لے گا اور کھا لے گا انشاءاللہ تربیت کا بہت ہاتھ ہے مدرس کی اپنے بچوں کی تربیت میں ان کا بہت کردار ہوتا ہے چاہے وہ کھانے کے معاملات ہو اور تمام اور معاملات ہو خریداری کے معاملات ہو زد کرتے ہیں بچے کافی اور باز کا ایک ٹاسک فل ہے کہ جی سوری آپ نے تیسری بات روزے پر کی تھی کہ اگر کسی کی خواہش ہے ہاں رمضان میں تو پھر کرنا پڑتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے بچے نے تو ماں بنا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بنا سکتی تو ضرور بنا کے کلائے بچوں کو عجر ہے اس کا بول تو بڑا خوبصورت آپ نے سب سے پہلے جو تربیت کا حصہ بتایا کہ تھوڑا سا دل سخت کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے تربیت کا حصہ بنانا چاہیے کیونکہ ہم لوگ وہ مائے ہیں کہ جنہوں نے ان بچوں نے کل کو جو ہے مستقبل کی یہ بات دور سنبھالنی ہے اور اگر یہی اس وقت کمزور پڑ گئے کہ جس میں ماں باپ کی کوئی نہیں فالو کر رہے تو پھر آگے جو ہے واقعی کہاں فالو کرنے میں ان کی اپنی چیزوں کو سرنڈر نہیں کرنا آیا اگر بچوں میں تربیت ان کی ایسی نہیں ہوئی تو آگے بہت بہت سے معاملات میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے تھوڑا سا خوف کھائیں گے جی چلتے ہیں المناج السوی کی بہت خوبصورت حدیث مبارکہ کی طرف یہ جو چپٹر ہے الاخلاص ورقائق سے لیا گیا ہے الاخلاص ورقائق کے ترجمہ اور اسی ٹرانسلیشن سے میرا سامنا ہوا تو پتا چلا اخلاص ورقائق اور رقائق رقت قلب کا ذکر ہے بڑے میرے لیے خاص الفاظ سے مجھے اس کا میننگ نہیں پتا تھا اور جب پتا چلا تو میں نے کوشش کی کہ فوری طور پر اپنی بہنوں سے شیئر کر دیا جائے تو یہ چپٹر جو ہے اس کا نام ہے الاخلاص ورقائق کے رقت قلب اور اخلاص ورقائق جو ہے اس کا کیا داروں میں دار ہے اس کے بارے میں نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے تو اس کی ہی چپٹر کی ایک ایک صفہ ہے جس میں موجود ہے اللہ کی خوف سے رونے کا بیان جمعی کی فضیلت کا بیان ہو رہا تھا ترابی کا بیان ہو چکا ہے اور جب آپ سپرچولی بہت زیادہ انٹر لنک ہوتے ہیں اپنے رب العزت سے اور بہت ہی سپرچول مہینے میں رمضان جیسے مبارک مہینے میں تو اس میں جو سب سے خوبصورت چیز آتی ہے وہ یہ کہ دعا کے دوران جو ہے ایک نرم دل اور اللہ کے قریب ہونے والے دل جو رو پڑتے ہیں اور جو اللہ کی یاد میں کبھی نہ روے ہو وہ بھی رو پڑتے ہیں کوئی ایسی نہ آیت کی بعض وقت عربی میں آیت سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے لیکن آیت کا نزول آپ کے کانوں تک ہونا گوشکوار ہونا آپ ترابی میں کڑے آپ کسی بھی جمعہ کی نماز میں کڑے اور آپ رقت قلب ہو جانا دلوں کا نرم ہو جانا اور اس میں آپ کی آنکھ رو پڑنا آنکھ رو دینا تو بعض جو ساتھی نمازی ہوتے ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ خاتون کیوں رو رہی ہیں لیکن بہت سے خواتین بعض وقت ایسی آیات ہوتی ہیں جن کے میننگ پتا ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے رقت قلب اور رونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے گوشکوار کرتی ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ عزو جل فرمائیں گے دوزخ میں سے ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کبھی بھی مجھ سے ڈرا بعض آنکھ اللہ کے خوف میں روتی ہے بعض آنکھ جو ہے وہ اپنے سرزت کی ہوئے گناہ یا غلطیا کوتائیوں پر روتی ہے اور ایک آنکھ جو روتی ہے وہ بڑی زبردست اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم شکر گزاری میں رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ آج آپ کی نماز میں کھڑے ہو سکیں تو اس خوبصورت حدیث کو آگے لے کے ضرور چلیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے اور آپ کو مزید جو ہے اس کی بہت مزید حدیث مبارکہ رونے کے بیان میں کہ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کی یاد میں رونا اس کے لئے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث مبارکہ ہے آپ کو گوشکوار کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بارے موسیقا 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 موسیقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے تیرہ ملین سیریا کے لوگ آپ کی مدد کے منتظر ہیں صرف پچاس پونڈ میں آپ ایک خاندان کو پورے مہینے کے لیے کھانا کلا سکتے ہیں اور تین سو پونڈ میں ایک مسئیبہ زیادہ لوگوں کو فوری طبیعی امداد فرام کر سکتے ہیں اور دو ہزار پونڈ میں آپ ایک خاندان کو ایک خوبصورت گھر کی تعمیر کروا سکتے ہیں این کال کرنے 03000 11 11 11 or visit pennyappeal.org pennyappeal small change big difference پہنے ایک پہنچے گھر کی کچھ میں ایک پر مہینے کے لیےarla کی زیادہ اعطا بہترین ملوسیم پہنچے کو چھوڈ میں Pl지만 حسابت ہوں جدی آتی ۔ سکتے ہیں بہترین were لیے کپ طورہ ہرم سکتے ہیں جب آپ کو بے سکتے ہیں سکتے ہیں جسی تک۔ آپ سکتے ہیں جیگہafe کے لیے تکستے ہیں آپ کو ہوگئی ایک پر آپ نیوم کیا پہنچے کا مجاند کمک پہنچے، جیگہ پہنچے گھر کیا or call 0203-373-6487 Thank you for helping to keep Neom safe The Prophet Muhammad ﷺ said The best among you are those who learn the Qur'an and teach it to others In this blessed month of Ramadan, the month of the Qur'an Empower orphans to become Hufaz for just 70 pence a day Through your Zakat and Sadaqah, transform their lives By calling 03000-1111 Or by visiting pennyappeal.org Penny Appeal, small change, big difference Revive FM 94.0 On the radio On your mobile And online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Welcome back, آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے دوسری break کے ساتھ Program Neuronisa میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے Revive FM 94.0 کی platform سے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کو بہت سی باتیں بتا رہے ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جن کا سامنا ہوتا ہے کچھ حدیث مبارکہ ﷺ کو follow کرتے ہوئے جن حالات کا خواتین کو سامنا ہوتا ہے تو وہ mix and match کر کے آپ کی خدمت میں کوشش کی جاری ہے کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکیں اتنی معلومات authentically دی جا سکیں المنحاج السحوی حدیث مبارکہ ﷺ کی روزیں تو ذکر ہو رہا تھا اللہ کے خوف سے رونے کا بیان جب ہم اللہ رب العزت کے ترجمہ بہت سویت قرآن پاک کا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دور قرآن کی ماشاءاللہ بڑی جو ہے کلاسز جائن ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے بڑی خواتین جو ہیں وہ دور قرآن کا حصہ بنتی ہیں سن بھی قرآن پاک اور بہت سی آنکھیں رو پڑتی ہیں سامین یقین کیجئے کہ وہ جو آنکھ روتی ہے اس کا کیا درجہ ہے اور اس کا کیا میار ہے کہ وہ انسان کو ویسے ہی اس کی روح کی تازگی کا سبب بن جاتی ہے جو آنکھ روتی ہے لیکن اس میں اس کو کیا بینیفٹس اللہ رب العزت کی طرف سے اور کیا عجر ریوارڈ مل رہا ہے اس کا ذکر ہو رہا تھا اسی ٹاپک کو لیتے ہوئے کہ اللہ کے خوف سے رونے کا بیان کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو کیا عجر اطا کرتا ہے تھوڑا سا ٹاپک میں اور آگے چلیں گے المنا جسے بھی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے ابھی پڑھنے لگی ہوں اس کو روایت کیا گیا ہے تیرہ مزید سے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمار روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دو آنکھوں کو دو زک کی آگ نہیں چھوے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں پہرہ دے کر رات بزاری بہت خوبصورت بات ہے بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کا خوف سے جو آنکھ روتی ہے اللہ رب العزت کو اپنے اندر محسوس کر کے جو آنکھ روتی ہے اس شرم سے آنکھ جو روتی ہے کہ اللہ رب العزت کو کیا مو دکھائیں گے اور یہی ایک خوف ہونا کہ ہم اس قابل بن گئے ہیں یا ہم نے پوری زندگی میں وہ آمال کیے ہیں کہ ہم اپنے رب العزت کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے تو یہی نماز کے دوران یا قرآن پاک کے دوران یا ایک عام بات چیت کے دوران انسان کی آنکھ رو کرتی ہے رقت قلب ہو جاتا ہے کہ قلب میں بات دل میں بات پہنچ جاتی ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے دلوں کا غسل ہو جاتا ہے صحیح معنی میں یہ کہیں کہ دلوں کا غسل ہو جاتا ہے جب آنکھ روتی ہے تو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالی نے اس طرح سے کیا جس میں جو لفظ ہے خشیت اللہ کا ورد جو ہے اللہ کے خوف سے رونا وہ استعمال ہوا ہے جس میں صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت میں اس کے خوف میں رونے والی آنکھ اللہ کو بہت پیاری ہیں اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ثابت نہیں کر دی حضرت انصر رضی اللہ تعالی نے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالی کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھ اس قدر عشق بار ہوئیں کہ زمین تک اس کے آنسو پہنچ گئے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب آپ کسی کو دیکھیں روتا ہوا قرآن پاک سن رہے ہیں تب رو رہے ہیں یا اللہ کی کوئی بات کوئی ذکر سن لیا اس میں رونا شروع ہو گئے یا نماز کے دوران رونا شروع ہو گئے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ شرف اتا کریں یہ آنکھ اور یہ دل کی جو نرمی ہے ہمیں بھی اتا کریں جب بھی آپ کسی کو اپنے ساتھی کو اپنی ساتھی کو دیکھیں گے وہ اس کے دل جو ہے موم ہوا ہے تو آپ اللہ سے اس کی دعا کیا کریں اسی رائیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں اللہ تعالیٰ کی خوف سے بہنے والا آنسووں کا قطرہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ رہے دو نشان تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے کا نشان اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی فرائز میں پڑ جانے والے کسی فریضے کی ادائیگی کی نشان یہ بھی بہت خوبصورت حدیث آپ کے ساتھ میں پیش کی اور جس میں صاف صاف واضح کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت کو روتی آنکھ کتنی پیاری اور کتنی عزیز ہے میرا ماننا ہے کہ جو دل جو ہے جو آنکھ روتی ہے وہ اس وقت تک بھی نہیں روتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے منقول ہے مجھے ایک حدیث یاد رہ گی جس کال میں آج سبی میں میں بھی ہو لیکن میرا مطالعہ ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچا لیکن میں نے ایک حدیث جو ہے وہ ریڈی کی تھی بہت پہلے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے منقول ہے وہ کہتی ہے کہ وہ آنکھ جو روتی ہے وہ اللہ رب العزت تب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنکھ آپ روتی دیکھتے ہو وہ تب تک نہیں روتی ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت جس کے سینے پر ہاتھ نہ رکھتے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت کا دست مبارک ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں ہماری کوئی بڑھائی نہیں ہے کہ ہم رو رہے ہیں تو ہم کوئی بہت ہی ہم پر بڑی انایت ہے سبحان اللہ کیونکہ اللہ رب العزت کا ہاتھ سینے پر رکھا گیا تب ہی آنکھ روئی ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے بہت پہنچے ہوئے ہیں ہم تو گناہکار خطاکار ہیں اللہ رب العزت اگر ہمیں رونے کے لئے بھی پسند کر لے اور ہمارے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دے کہ اس سینے کو میں نے چوز کیا ہے نرمی کے لئے کہ نرم ہوگا اور آج فلا فلا نماز میں روئے گا تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی ہم پر مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں رولا دیا تو اسی رب سے مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس میں شامل کر لے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ کم سے کم ہماری اللہ کے ذکر سے کم سے کم روح کام پھٹے اور ہم روح پڑیں اور جب وہ رونا ہوتا ہے تو اس میں دعا کی قبولیت کا کیا معاملہ ہوگا اللہ رب العزت کے نزدیک ہو کتنا بندہ نزدیک ہوگا جو روح کر اللہ سے اسی وقت کچھ مانگ لے وہ تابی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا حصہ ہم نے ایک اور خوبصورتی سی کتاب کے ٹاپک کو بنایا تھا اچھی آواز سے تلاوت قرآن تلاوت قرآن کرنے کا بیان جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی خوبصورت تلاوت قرآن کی جاری ہے وہ اس کا بھی رکت قلب سے ہی تعلق ہے کہ اگر خوبصورت بعض روح کو ٹچ کر جاتی ہے کوئی تلاوت اور قیرت کسی کی آواز ویسے تو قیرت قرآن کوئی بھی کرے اس کی عظمت کا تو ہم ہاتھا ہی نہیں کر سکتے لیکن بعض دل اور بعض جو روح ہیں کسی سپیسیفک وائس سے جو ہے کام پھٹتے ہیں ان کی انہیں وائس اچھی لگتی ہے اور ان کے دل کو سیدھی جا کے لگتی ہے اور وہ رکت قلب ہو جاتا ہے آنکھ رو پڑتی ہے اچھی آواز سے تلاوت قرآن کرنے کے بیان کے مارے میں بہت خوبصورت حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم بخاری سے صحیح مسلم سے لی گئی ہے متفقہ علیہ بھی ہے یہ حدیث اور اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی فائل پر اس قدر جزان نہیں فرماتا جتنا نبی کے خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنے پر عجر عطا فرماتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی خوش الحانی سے قرآن پاک پڑھا کرتی تھے اور آپ نے اس میں اللہ رب العزت نے اس میں صاف واضح حضرت ابو حریرہ کی جو سے روایت کی گئی ہے اس نے فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی لوگوں تک پہنچائے کہ جو خوش الحانی سے قرآن پاک پڑھنا خوبصورتی سے قرآن پاک پڑھنا تو اس کا عجر ہے اور خوبصورتی سے قرآن پڑھے جانے پر ہی جو ہے وہ روح تازہ بھی ہو جاتی اور آنکھ بھی بہنے لگ پڑتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی عمر پر اتنا سواب نہیں دیا جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترنم کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پر دیا ہے اس خوبصورت حدیث کی عربی جو ہے وہ کوشش کروں گی کہ آپ کی زیر سماعت کرسکوں کیونکہ یہ حدیث مبارک جو ہے متفقہ علیہ ہے تو یہ سامنے بات ظاہر ہے ریفرنسز کے ساتھ موجود ہے المناج السوی میں کہ جو ہے ترنم کے ساتھ قرآن پڑھنا جو ہے اس پر سواب دیا جاتا ہے اور کسی عمر پر سواب نہیں دیا جاتا جتنا ترنم کے ساتھ خوبصورتی سے قرآن کی ادائیگی پر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس میں اور بھی بہت خوبصورت حدیث ہیں دل تو یہ کرتا ہے کہ تمام کی تمام حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھ دی جائیں اور کوشش یہی ہوگی کہ جو باجی محفوظ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو ہے اور باتیں جو ہے وہ کم کیا روم ہیں اور جو ہے حدیث مبارک کا جتنا میٹیریل ہے جو خوبصورت میرے شیخ اسلام ڈاکٹر محمد آلقادی نے اس کتاب میں درج کیا ہے اپنی دن رات کی محنت سے دن رات کی محنت سے اس کتاب کو ایک کٹھا کیا ہے اگر وہی مقصد میں نہ پہنچا سکوں اس کے ساتھ ہم نے پروگرام کی اینڈنگ کا حصہ بنایا تھا جو کہ شروعات ہے دراصل میں وہ زندگیوں کی شروعات ہے دراصل میں وہ جمعے کی شروعات ہے دراصل میں وہ ہر شخص کے عامال کی نیت کی اور خوش اسلوبی کی شروعات ہے یہ ہے درود پاک کا عام ہونا درود پاک سلام کا پڑھنا علمین حاج سوی میں درود پاک کا پڑھنا وہ کس طریقے سے درج کیا گیا اس کو اہمیت کتنی دی گئی ہے اس کے لیے یہ چند منٹ جو باقی ہیں بہت کم ہے تھوڑا سا حصہ بناوں گی جو میں ایک ہی ساتھ ہوں کا کیونکہ ذکر تھا تو اس کا حصہ بناوں گی اس نے خوبصورت حدیث کو جس کا یہ چپٹر جو ہے فعل العلم والعمال صالحہ پر ہے اور اس کا جو ہے المناج سوی ہی کا چپٹر ہے پیج نمبر جو ہے فور فورٹی فائف ہے اگر آپ نے اس کو دیکھنا اور انشاءاللہ تو یہ جو خوبصورت حدیث ہے اس کا شروعات کرتی ہوں حضرت عبور رضی اللہ تعالی نے اسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ درود رحمت بھیجتا ہے اور امام ترمزی نے ان الفاظ اضافہ کیا اور اللہ تعالی اس کے لئے دس نیکیاں بھی اس درود پڑھنے کے بدلے میں لکھ دیتا ہے بہت خوبصورت اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم ہزاروں قرونوں درود و سلامتی ہو میرے آفے دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود کی فضیلت ہے گوشہ درود جیسے کہ منحاج القرآن میں گوشہ درود اور حلقہ درود کے بہت احتمام کیے جاتے ہیں منحاج و قرآن و مندلیق لندن کی جانب سے گوشہ درود اور حلقہ درود کے احتمام کیے جاتے ہیں ادارے میں بھی گھروں میں بھی اس کے دن مختص ہیں لائکہ ان کو ہم نے دنوں کے حساب سے تیہ کیا ہوا ہے اور ہماری جو منحاج و مندلیق لندن کی ٹیم ہے خواتین ہے ان تمام خواتین کو سلام ہے کہ جو منحاج و منلی کی جانب سے منحاج و قرآن کی جانب سے جو ہے درود پاک کا اور ہلکہ درود اور گوشہ درود پر انتظام کرتے ہیں بہت سے اسنا کی ویب سائٹ پر اور بٹس ایپ پر ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں جن میں سے ایک ہفتے کے درود جو ہے وہ درج کیا جاتے ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ ایک ایک لاکھ تک بھی پہنچ جاتی ہے اور لاہور میں جو مرکز ہے گوشہ درود کا جس کی بلڈنگ بہت خوبصورت بنی رہی ہے وہاں پر کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جس پہ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جا رہا ہو یہاں سے تمام گلوبلی لوگ جو دنیا کے تمام لوگ ہمارے منحاج و قرآن سے تعلق کرتے والے ہیں اور جو عقیدت مند لوگ ہیں وہ وہاں پر لاہور میں جو مرکز ہے ادھر سپیشل بکنگ کرواتے ہیں نشستوں کی کہ ہمیں وہاں درود پاک پڑھنے کا موقع ملے اور وہ تمام رات چوبیس گھنٹے تمام رات اور تمام دن جو ہے وہاں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے سلامتی ہو ان کے لئے شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد حیل قادری کے لئے دعائیں ہیں دل سے بہت زیادہ جنہوں نے ہم گناہگاروں خطاکاروں کے موقع فرام کیا کہ ہم صبح سے لے کے رات تک ایک خوبصورت ایک خوبصورت عمل میں لگے رہے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجنے ہیں اور ایک وہ سینٹر جو ہے وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے ایک جیتا جاکتا ثبوت بنا دیا گیا ہے ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کرے ان کے عمال پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے اور جس پلیٹ فورم سے ہم لوگ جڑ چکے ہیں اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور برکتیں نصیب فرمائے اس پروگرام میں جو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اور باجی محفوظ خالد نے آپ کی گوشگوار کی ان میں کوئی جو غلطی رہ گی اس میں یقیناً ہماری اپنی نفس کی خرابی ہماری اپنی غلطی ہے جو اچھی بات آپ تک پہنچی ہے اور اللہ رب العزت کا آپ پر آج کے دن کی فضیلت سے کرم ہے تو اللہ رب العزت سے ہی دعا ہے کہ ہمیں مزید عمل کرنے کی توفیق عطا کریں ریوائی ایف ایم نائنٹی فور پوائنٹ زیرو کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروگرام نورن نسا کے ذریعے منحاج ملی لندن کو یہ وقت دیا یہ موقع دیا کہ آپ کے سامنے ہم اپنی بات رکھ سکیں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے منڈے کو انشاءاللہ تعالی منڈے کو پیر کے دن ایک بجے سے لے کے دو بجے تک آپ کے سامنے شامل رہیں گے پروگرام نورن نسا کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی